اب ذرا سی ڈی ایس بیپن راوت کی بھی بات کریں کیونکہ سی ڈی ایس بیپن راوت کا بیان بھی بڑا امپورٹنٹ ہے جی کیونکہ اس وقت چیف آو دیفنس سٹاف ہے اور سی ڈی ایس کا ماننا ہے جی اور یہ جو اور فنکشن یہاں دلی کے اندر چل رہا تھا جس میں یو ایس انڈیا پیسیفک کمانڈرز کی میٹنگ ہو رہی تھی اس میں انہوں نے بڑی بات کہی ہے اور ان کا ماننا ہے کہ افغانستان کی موجودہ صورتحال پر ان کی گہری نظر ہے اور سرہدے فلانگ نے کی اگر کوشش کی گئی تو جواب بھی اسی طریقے سے دیا جائے گا لیکن افغانستان کی صورتحال اور بھارت کی صورتحال پر تشویش کا اظہار امریکہ کے کمانڈرز کی طرف سے کیا گیا ہے بلکل چیف آو دیفنس سٹاف جنرل بیپن راوت کا بیان اس وقت سامنے آیا ہے جب ساری صورتحال کا اثر بھارت پر کیا ہوگا ان سوالوں کے جنم لینے کے بعد سرکار اپنی جگہ پر لیکن ملٹری جو آپریشنز ہیں وہ کیسے جاری رکھے جا سکتے ہیں اگر سرہد پار سے کوئی حل چل ہوتی ہے ایک تو یہ کہ مکمل طور پر سیکیورٹی اس وقت گریڈ مضبوط کیا گیا ہے اور کوششیں یہ ہو رہی ہیں کہ نورتن بیلٹ جو ہے یہاں پر زیادہ اثر ہو سکتا ہے جس طرح کہ کیونکہ پہلے سے ہی آپریشنل پریپیڈنس ہم دیکھ رہے ہیں پوچ کی طرف سے دیگر مشترکہ ایجنسیوں کی طرف سے مشترکہ طور پر کی جا رہی ہے ان سب کے بیچ میں دلی کے اندر جو بیان چیف آف دیفنس کا آیا اس میں یہ کہ جتنی تیزی سے تبدیلی ہوئی ہے اس کا امکان کافی کم ظاہر کیا گیا تھا توقع یہ نہیں تھی کہ افغارستان کے اندر طالبان اتنی جلدی کابل پر قبضہ کر لے گا حالانکہ پہلے سے یہ ضرور مانا جا رہا ہے جس میں وہ انہیں صاف کیا جس طرح کے حالات بنے تھے اس سے یہ صاف ظاہر ہو گیا تھا کہ اب مکمل طور پر یہاں طالبان کے پاس باگدور جانے والی ہے لیکن جس تیزی کے ساتھ اور جو ایگریمنٹ تھا اس سے پہلے ہی افغانستان کے اندر طالبان کابل تک آہا پہنچا یہ سوچنا ہے جس نے سیکیورٹی چیلنجز بہت سارے مالک کے لیے کھڑی کیے لیکن ہندوستان اپنے سطح پر اپنی لیول پر ملٹری آپریشنز ہو یا دیگر اس وقت کمور ہو سیکیورٹی سے دفع سے جڑے ہوئے ان سبی پر تیاری چل رہی ہے گہرا منتھن چل رہا ہے اور کہیں پر بھی کسی طرح کی چوک یا نرمی نہ دینے کی بات چیپ آف ٹیفنس سٹارپ نے اس خاص گرتبو کے دوران کہی ہے